بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا خوش آباد رکھے اپنے گھروں میں میں شامس کو جاتے رہی ہے اور آج بنایں گے بہت ہی مزے مزے کی چیزیں اور سب سے پہلے ہم اس کے لئے ڈو بنائیں گے اور ایک ہی ڈو سے ہم بہت ساری چیزیں بنائیں گے یہ میں نے دو کب بھر کے میدہ لے لیا ہے یہ دیکھیں دو عدد میں نے انڈے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہے میرے پاس نمک ہسپیزہ کا نمک ڈالیں گے اور یہ میں نے بھر کے ایک چمچ چینی ڈال دی ہے اور یہ ہے میرے پاس ڈرائی ملک دو چمچ بھر کے اور یہ ہے ایک چمچ بیکنگ پاورڈر اور ساتھ میں ہے آئل اور ساتھ میں ہے ایک چھوٹا والا پیکٹ ایسٹ کا تو چلیں سب سے پہلے ہم یہ چیزیں ڈالیں گے کچھ لوگ اس کو سپریٹ بھگو دیتے ہیں کچھ بھی ایسٹ اگرے ڈال کے لیکن میں ہمیشہ ساتھ ہی ڈال کرتی ہوں کہ جب ہم اس کو گون رہے ہوتے ہیں تو وہ خود بخود ہی سب کچھ سیٹ ہونے لگتا ہے شاری چیزیں میں ڈال دوں گی اس کے ذائقہ نمک یہ پیزا کی ڈو ہے اور اس کے ساتھ انڈے بھی ڈال دوں گی ساتھ ہی دیکھیں زبدی ٹوٹ کی ہے انڈوں کا کلر دیکھیں کتنا زبرزست لگ رہا ہے یلو تو چلیں سب سے پہلے میں انہیں کے اندر ان کو مکس کروں گی اور آئل جو ہے وہ بہت تھوڑا ڈالوں گی بعد میں ہمیں اسے دو تین بار یوز کرنا ہے تقریباً ایک چھوٹا چمچ میں نے آئل ڈال دیا ہے تاکہ یہ سوٹ ہو سکے اور آسانی سے چیزیں مکس ہو سکے اس کے اندر ساتھ ساتھ پانی بھی ڈال دیں گے اس لیے کہ جب ہم انڈے کے ساتھ سب سے پہلے چیزیں مکس کرنے لگتے ہیں تو وہ جو انڈہ ہوتا ہے اس کے اندر چیزیں بھی مکس ہوتی ہیں اس لیے ایک ہی جگہ پر نہ آ جائیں وہ تو ہمیں ساتھ ہی ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈال کے سوٹ سی ڈو بنانی ہے اسی طرح میں اس کو گھنڈوں گی اور بہت اچھا سا گھنڈوں گی تقریباً ساتھ آٹھ مینٹ گھنڈوں گی ہو سکر تو دس بارہ مینٹ گھنڈوں گی کیونکہ اس کو گھننا ہی اس کا اچھا کام کرتا ہے جتنی اچھی ڈو گھنڈی ہوگی اتنا ہی ہمیں اس کا ریزلٹ اچھا ملے گا اچھا جی ڈو کو میں نے بہت ہی اچھا گھنڈ دیا ہے اور تقریباً دس سے بارہ مینٹ میں نے اس کو گھنڈا ہے اور اب میں اس کو پر یہ بول سا رکھوں گی پلاسٹک کا تاکہ یہ اچھی سی رائس ہو چکے اور اب ہم تیاری کر لیں گے دوسری چیزوں کی ڈو کو اپنے بنے رکھتی ہے اور اب ہم تیاری کریں گے کبابوں کی تو آپ دیکھتے جائیے ہم کیا کیا کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں چوپر میں پیاز اور سبل میرچیں ڈالوں گی کیونکہ جب ہم اندر میرچ بھی ڈال دیتے ہیں تو یہ چیزیں تھوڑی موٹی رہ جاتی ہیں مکمل طور پر یہ برکل بھی باریک نہیں ہوتی چلیں جی یہ دکھیں یہ باریک ہو گیا ہے اور اب میں یہ ایک پیس ڈال رہی ہوں لیسن ادھرک کا اور یہ ساتھ میں ڈالوں گی چکن کیونکہ لیسن ادھرک بلکل چوپٹ ہے باریک پیسا ہوا اور چیز کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی سپائسز اس کو اتار لیتے ہیں اس کے اندر میں نے زیادہ سا یہ سبل مرچیں یوز کی ہیں اور ساتھ میں ڈالوں گی تھوڑ اسی ہی وائٹ پیپر اگر آپ چاہیں تو کالی ڈال سکتے ہیں اور جی اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی نمک سابود زیرا اور تھوڑی سی ہلتی اور یہ ہے میرے پاس سابود دھنیا چلیں جی بس اب میں اس کو چاپ کر دوں گی اس کو چاپ کر کے پھر میرے پر دکھاتے ہوں کیمہ ہو گیا ہے ریڈی اور یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس تقریباً دو سلائس ہیں بریڈ کے اور ان کو میں نے موٹا موٹا رفلی اس طرح کر کے کاٹ لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی کیونکہ اس کو پھر میں رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے تاکہ اس کی اچھی سی وائٹ نہیں ہو سکے تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھیں گے تاکہ یہ جو بریڈ کے کرمز ہیں یہ موٹے موٹے یہ اس کے ساتھ سیٹ ہو جائیں تھوڑا مویسچر اپنے اندر ابزرب کر لیں گے تقریباً پانچے منٹ میں رکھوں گی اور پھر ہم اس کے بنائیں گے چھوٹی چھوٹی کباب یہ دیکھیں اس کو تقریباً پانچے منٹ ہو گئے ہیں اور میں نے میری ہاتھوں کے اوپر صرف اس کا موٹے اور اس کو میں نے تھوڑی سیکھ ٹائپ شیپ دینی ہے اس طرح کر کے اس طرح ہم بنا کے پین میں رکھتے جائیں گے بس اسی طرح سے اسی شیپ میں ہم بناتے جائیں گے اور ان کو فرائے کر کے رکھ لیں گے چھوٹے بڑے اگر ہوتے ہیں تو کوئی مسلا نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو کاٹنا بھی ہے یہ دیکھیں پھٹ سے ہم ان کو کرتے جائیں گے اسی طرح بہت آسانی سے بہت جلدی سے یہ جھوڑ رہے ہیں کیونکہ جب ہم پیاز اس کے اندر ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ جو ہم نے چیزیں فیروزن کرنی ہوتی ہیں اس کے اندر پیازوں کو اتنا نہیں ڈالا جاتا اور چکن کے اندر جو موششہ تھا اس نے فور رن بریڈ کو سیٹ کر دیا ہے چلیں اسی طرح میں سارے بنا لوں پھر میں آپ کو دیکھاتے ہوں اچھا جی یہ دیکھیں ہم نے کباب جو ہیں بہت ہی مزے کے ریڈی کر لیے ہیں فرائی کر لیے ہیں کھا بھی لیے ہیں اور اب میں اس کا کروں گا سائیڈ پر اور یہ ہیں وہ چیزیں جو میں نے تیار کی ہیں یہ بند کو بھی ہے باریک پتلی پتلی کاٹی ہوئی اور یہ ہے شملہ میرچ جولین میں کاٹی ہوئی اور یہ ہے ایک گاجہ جس کو جولین میں کاٹ لیا تھا اور پیاز ہیں چوب اور یہ جولین کا ٹیمارٹر ہے اور یہ سلائس میں میں نے پتے رکھ لیا ہے بند کو بھی کے ان کو ضرورت ہوگی تو ہم یوز کریں گے اور اب ہم بنائیں گے صرف ایک گلاس دو سے بہت ساری چیزیں اور یہ چکن میں نے اُبال کے ہلکا سا نمک ڈال کے اُبال لیا تھا اس کو شریڈٹ کر لیا ہے اور جی اس کے ساتھ ہے میرے پاس یہ تھوڑا سا لیسن اور یہ ہے دو چمچ بھر کے میدہ اور یہ ہے کریم چیز تو چلیں جی ساسا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ڈالوں گی پین کے اندر ہوئل ساتھ ہی میں ڈال دوں گی لیسن اس کو تھوڑا تھوڑا بھونوں گی میں تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے نہیں چلیں اب ڈال دوں گی اس کے اندر دو چمچ میدہ اور اس کو لیسن کے ساتھ ہی بھونوں گی میں نے بہت زیادہ لیسن کو لال نہیں کیا اس کا کچھاپن دور کریں گے ہم میدہ کا اور اس کا کچھاپن دور کریں گے ہم میدے کا اور اس کو پکنے دوں گی میدے کو کیونکہ اس کے دیکھیں یہ جو گولیاں سی بن جاتی ہیں یہ لنس بن جاتے ہیں ان کو ہم نے ببکل کریمی سا کرنا ہے یہ دیکھیں پک رہا ہے اور جیس کے ساتھ ہی میں تھوڑے پیاس ڈال دوں گی تاکہ یہ بھی ساتھ ہی سوٹے ہو سکیں تھوڑی سی شملہ میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی یہ چکن تقریباً یہ تین کپ کے برابر تھا چکن یہ ہے کالی میرچ اور ڈالیں گے ہسپے ذائقہ نمک ساتھ ہی میں کریم چیز ڈال رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر بھی بہت سارا نمک ہوتا ہے اس لئے میں نے یہ تکریباً ڈیڑھ چمچ بھر کے ڈال دیا ہے اس کو جتنے بھی ہم نے چیزیں ڈالی ہیں سائی تھوڑی تھوڑی سوفٹ بھی ہو جائیں گی اور جو میدہ کا بیٹر ہے وہ بھی پک جائے گا اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس کو سپائسی کرنے کے لئے لال میرچ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت تھوڑی سی یہ ہے میرے پاس اورگانو یہ ڈالوں گی یہ نیچے جم گیا تھا تو اس کو میں نے تھوڑا سا ہلایا ہے اس کو جتکا ہے تو انکلنے لگ گیا بہت ہی مزے کی خوشبو پھیل گئی ہے کیا بات ہے سب پوچھیں کہ آج کیا بن رہا ہے تو بس ان کے لئے کچھ سرپرائز ہی ہے کیکہ ہماری کریم بھی اندر مکس ہو کے بہت ہی مزے کی سٹفنگ بن گئی ہے چلیں اس کو تھوڑا سا میں تھک کروں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا سوڑا سپائسی بنائیں تو یہ دیکھیں تھوڑی سی میں نے سبز میرچ کاٹ کے رکھی تھی یہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے یہ اپشنل ہے میں نے ویسے کر دی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہوتا جا رہا ہے ہمیں اس کے اندر سے دودھ کا جو موشسر ہے اس کو تھوڑا کم کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی تھوڑا تھوڑا اس کے اندر موشسر باقی ہے یہ دیکھیں کافی حد تک اس کا موشسر ختم ہو گیا ہے اور اب میں اس کو کسی برطن میں نکال دوں گی اور تھنڈا کر لوں گی یہ دیکھیں وائٹ سٹفنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو میں نے بول میں نکال دیا ہے اور اب میں نے پہن کے اندر پائل ڈالا ہے تھوڑا سا یہ ہے لہسن ادھرک کا پیس اس کے ساتھ ہی یہ ہے میرے پاس پچاس کرام سکن اس کو ڈال دوں گی میں اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑے سے پیاک ڈالے ہیں پیم پہ پکانا ہے ہمیں اس کی بھی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے رازوں کا کلر اور ٹکن کا کلر چینٹ ہو گیا ہے اور اب میں اس کے مرے دالوں گی سپائچیز کسا ہوا دیڑا لال میٹ کا پاورڈر اور یہ ہے کالی میٹ کا پاورڈر اور یہ رہا نمک اور یہ رہا نمک اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس کے اندر تھوڑا سا پانی قریباً ایک چپ کے قریب اور اس کو میں پکنے دوں گی اور ساتھ ہی اب ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں دو کو دیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی دو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ایک کلاس میدہ تھا اور اس سے دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی اچھی رائز ہوگی ہے اور میں تھوڑا سا ہاتھ کے پاورڈ لگا کے اس کو تھوڑا پانچ کروں گی تاکہ اس کے اندر جتنی بھی اے بھرگی ہے وہ ہم نکال دیں اچھے یہ تو ہو گئی ہے اس میں سے ایک بڑا سا پیڑا لوں گی یہ دیکھیں تقریباً اتنا سا اس کے مجھے تقریباً تین جسے بنوانے ہیں اس کو میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چکن پک رہا ہے اور ادھر ہم نے ڈال دیا ہے تھوڑا سامیدہ کونٹر پر ہی اس کی بڑی سی روٹی بنائیں گے یہ دیکھیں جی میرے پاس یہ گلاس ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس کی چھوٹے چھوٹے پیزا کی روٹیاں نکال لیں ہیں اسی طرح میں سارے کے سارے نکال لوں گی چلیں جی روٹیاں جو ہیں وہ ریڈی ہیں اور یہ ہے میرے پاس پیزا ساس یا آپ چلی گرلک ساس لگا سکتے ہیں اور کوئی بھی ہوت ساس لگا سکتے ہیں میں تھوڑی تھوڑی اس کے اوپر سپریڈ کروں گی بہت تھوڑی تھوڑی اسی یہ دیکھیں میں ساس کے اوپر یہ بھر بھر کے چمچ جو ہم نے سٹفنگ بنائی ہے میں ڈالتی جا رہی ہوں چلیں جی ساری سیٹنگ ہو گئی ہے اور اب میں اس کے پر ڈالوں گی یہ موزی ڈالا اور چیڈر چیز دونوں مکس ہیں سب پر ہی ڈال دوں گی اس طرح دیکھیں آج ہم نے کچھ چیزیں پتیلے کے اندر بیک کرنی تھی دیکھیں بہت ہی پیار سے بہت آرام سے میں نے ان کو شیفٹ کر دیا ہے بیکنگ ٹرے کے اندر دیکھیں 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 ایک پیڑا دیکھیں کو شیفٹ کر دیا ہے جا رہی ہوں جو ہم نے چکن کے تیار کیے ہیں یہ دیکھیں چارہ طور پر میں نے ان کو جوڑ دیا ہے اور ایک یہ دیکھیں سٹریٹ میں نے اٹھائی ہے اس کو تھوڑا سا رائٹ سائیڈ پہ دوشیر کو اٹھائیں گے لیٹ سائیڈ پہ پھر اس کو رائٹ پہ پھر اس کو لیٹ پہ پھر رائٹ پہ اور پھر بس اسی طرح سے ہم نے اس کو کور کرتے جانا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا بہت ہی کرسٹ پیزا ریڈی ہوتا ہے اس کا کرسٹ بہت اچھا بنتا ہے جو یہ بن رہا ہے اس سائیڈ سے اسی طرح ان سب کو اس طرح ہم نے جوڑتے جانا ہے چلے جی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ریڈی ہو گیا ہے اور میں اس کے اندر لگا دوں گی سوٹ اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر کچھ بھی لگا سکتے ہیں جیسے میں نے یہ وائٹ سٹفنگ ریڈی کی ہے وہ لگا سکتے ہیں اور یا کے کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں میں نے یہ جو چکن ریڈی کیا ہے میں یہ یوز کروں گی میں نے ایک اندہ لے لیا ہے اس کے ساتھ میں اس کو سارے کو اگوش کروں گی دیکھیں اگوش ہو گیا ہے تھوڑا سب پیاز ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں تھوڑی سے میں نے گاجر ڈال دی ہے اس کے خوبصورتی اور اس کے لیے یہ ہے تماتر کے پیسیز چلے جی اب میرے پاس ہے یہ موزیڈالا اور چیڈر چیز یہ بہت ہی مزے کا پیزا بنتا ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو فوراں سے سے لائک کر دیجئے اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ سکرائب کر دیجئے اور یہ دیکھیں میں لگا دوں گی اس کے جان ہوتے ہیں مجھے بہت پسند ہوتے ہیں ساتھ ہی جوڑی ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے مینی پیزا یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح شیفٹ کر رہے ہوں اور یہ ہے ہمارے آٹھ بنے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بالکل ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے مینی پیزا اور اب میں ان کو سائٹ پر کروں گی اس کے اوپر میں نے تھوڑا تھوڑا آئل کر دیا ہے اور اس کو بہت ہی آرام کے ساتھ میں بٹر پیپر سے اس طرح یہ دیکھیں اسی طرح میں نے اس کو یہ دیکھ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کوشش کرتی ہوں یہ نکل آئی دیکھیں کچھ پیپر ریمو ہو گیا ہے دو سائٹ سے دہ گیا ہے اور اب میں اس کو رکھ دوں گی اس کو بھی ہم 15 منٹ دیں گے پھر سے میں نے روٹی بنائی ہے اور اس سے میں نے یہ ہی گلاس کا سانچا لیا ہے اور میں نے اس کے یہ دیکھ لیا ہے چھوٹی چھوٹی روٹیاں اور یہ میں اٹھا لوں گی اور اب میں ان کے اندر سٹفنگ کروں گی تھوڑا تھوڑی ان کو میں سائٹ پر رکھ کے تھوڑا تھوڑا بھیل دوں گی ان کو دیکھیں ساتھ میں نے یہ گو بھی رکھتی ہے اور یہ دیکھیں میں نے چکن والی سٹفنگ لی ہے اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی تھوڑی سی میریز دیکھیں یہ اسی طرح میں بھر کے ایک چمچ یہ رکھتی جاؤں گی یہ بہت ہی مزے کی سٹفنگ بنتی ہے اس طرح سے دیکھیں میں نے سب کے اوپر تھوڑی تھوڑی یہ بنگو بھی رکھتی ہے دیکھیں اس کو میں اس طرح پکڑ کے چاروں طرف سے پکڑ کے اس کو دیکھتے جائے گا اس طرح سے میں نے بلکل وہ کچوری کی شکل میں اس کو گھوما کے سیرے سارے بند کر دینے اور پھر سے میں اس کو بلکل ایک چکور سی شیپ دے لوں گی یہ سب پیزا ٹیسٹ کے چیزیں ہیں ساری چیزیں پیزا ٹیسٹ کی ہیں آپ اس کو کیا نام دیں گے یہ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کیونکہ میں کافی چیزیں درائے کرتی رہتی ہوں اور کچھ نہ کچھ اپنے سے اس لئے آپ نے مجھے اس کا نام ڈیسائیڈ کر کے بتانا ہے ماشاءاللہ سے پیزا تو بہت زبردست کلر آگیا ہے بہت ہی گرم ہے میں اس کا نکال لیا دیکھیں جی پیزا میں نے اس کے اندر سے نکال کے پلیٹ میں شیفٹ کرنا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا کرسٹ پیزا بن گیا ہے دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لوک جو کہ اس کے کرسٹ میں کباب ہیں اور سینٹر میں کچھ اور چکن ہے کسی اور ٹیسٹ کا بہت ہی مزے کری پیزا بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اندر بھی سٹفنگ ہے اور اب میں نے اس کے اوپر انڈا سپریڈ کیا ہے اور تھوڑا سا میں ڈالوں گی چھوٹا سا چھوٹو چھوٹو سا یہ سینٹر سینٹر میں پیاز درمیان میں یہ دیکھیں سینٹر میں آگئی تھوڑی سی کیچپ یہ دیکھیں میرے پاس ہے موزیریلا اور چیڈر چیز مکس اس کے اوپر رکھوں گی میں آلیو یہ ہے گاجر کے پیسز یہ رہی شیملہ میچ کے پیسز اور اسی طرح میں سارے کے سارے ریڈی کر لوں گی سب کے سب ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ ہے میرے پاس تھوڑی سی کلونجی یہ میں تھوڑی تھوڑی اوپر سپرنگل کروں گی اور آپ نے مجھے اس کا نام ضرور کمنٹ میں بتانا ہے کہ میں اس کا کیا نام رکھوں اس کو کیا کہا جائے اس کو میں نے لگ دیا ہے ٹین منٹ کے لئے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے پھر ایک روٹی بنائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں پیزہ پین میں لگا رہی ہوں نیچے میں نے آئل گریس کر دیا تھا اور یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے صرف ایک گلاس میدہ سے میں نے کتنی چیزیں بنائی ہیں جب بھی آپ کے کوئی وی اے پی گیسٹ آئیں تو آپ یہی بنائیے گا اور بہت ساری تعریفیں آپ کو ملیں گی کیونکہ مہمان اور ہم سب آج کل یہی چیزیں پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں ٹھوڑا سیٹ کر لوں پھر دکھاتی ہوں اس کو میں نے فوک کے ساتھ دیا دیکھیں اس سے کر دیا ہے تاکہ یہ بلکل درمیان میں سے پھولے نہیں اور اب میں تھوڑی سی یہ والی سوس لگاؤں گی یہ دیکھیں میں نے جو دوسری والی سٹفنگ بنائی ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اوپر جس کے اندر میں نے مایونیز مکس کی تھی یہ وہ والی سٹفنگ ہے اور دوسری میری سٹفنگ میرے پاس سیو ہے چلے جی دیکھیں میں نے کافی ساری اور سٹفنگ اوپر ڈالی ہے اور یہ جو میرے پاس کباب تھے یہ میں اوپر سپریڈ کر رہی ہوں اس کو اس کے اوپر میں تھوڑے تھوڑے پیاس سپرنکل کر دوں گی یہ ہے وہ پتلی پتلی بہت ہی باریک جولین کٹی ہوئی گاجر کیونکہ جب ہم یہ سپائسی چیزیں کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ سیلیڈ کا استعمال بہت زیادہ ہمیں کرنا چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں اب دالیں گے اس کے اوپر چیز چیز آپ اپنی پسند سے بہت زیادہ کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کافی بھی زیادہ پسند ہوتی ہے تو میں اس کے اوپر اور ڈالوں گی کیونکہ مجھے کم لگ رہی ہے چلنے جی بلکل لینڈ بلاس پہ میں اس کا سیروں کے اوپر کروں گی ایگ واش اور ہمارا پیزا جو ہے وہ رائس ہونے کے لیے ریڈی ہے اور اب میں ان کو اسی طرح سے نکال لوں گی کیونکہ بہت گرم ہے اور ہم نے اپنا دوسری والا پیزا جو ہے وہ رکھنا ہے اس لیے میں ان کو بڑے آرام سے نکال رہی ہوں یہ رکھیں جی یہ ہے ان کی فائنل لوگ کتنے پیارے لگ رہے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور شکل سے بہت زبردست ہیں کیونکہ اس کے اوپر بھی سٹفنگ ہے اوپر بھی ہم نے ٹاپنگ کی ہے اور اندر بھی سٹفنگ ہے تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم رکھیں گے اپنا یہ والا پیچا اس کو بھی ہم 15-16 منٹ دیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل انڈ بلاس پر یہ دو چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنی ہیں اسی دو میں سے اور میں اس کو سپریگ کروں گی چیلی گارڑک سے یہ دیکھیں اسی طرح تھوڑی سی میں یہ وائٹ سٹفنگ رکھوں گی اور یہ دیکھیں اس کے اندر میں کباب رکھوں گی دونوں میں اور اس کے اوپر سیلیٹ رکھا جائے گا اس کو میں یہ دیکھیں اس طرح کروں گی فولڈ پھر اس کو میں نے اس طرح فولڈ کرنا ہے اور پھر سے میں نے اس کو ایدھر فولڈ کر دینا ہے اور یہ ہے بن جائے گا ہمارا کباب بش ڈینر رول بہت ہی مزے کا اسی طرح میں دوسرے کو بھی بند کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر انڈا سپریڈ کیا ہے اور اس کے اوپر میں نے چیز لگا دی ہے اور پھر سے میں یہ لگاؤں گی شملا میرچ اور ٹیمارٹر یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے اولیوز لگا دی ہیں یہ ہے تھوڑی سی کولونجی میرے پاس وائٹ کلر کے تیل بھی ہوتے ہیں وہ میں کہیں رکھ کے بھول گئی ہوں اور مجھے نہیں مل رہے کیونکہ میں نے ان پر وہ یوز کرنے سے تو چلیں جی یہ ہے ماشاءاللہ سارے کے سارے میرے پیزے اور اور دینر رول یہ دیکھیں یہ دینر رول ہے یہ بلکل انڈ لاس پر ریڈی ہوئے ہیں ان کو میں نے ابھی بھی نکالا ہے اور یہ پیزا جو ہے یہ دونوں سٹفنگ کے ساتھ ہے اس کے اندر کباب بھی ہیں اور وائٹ سٹفنگ بھی ہے اور یہ بلکل کباب کرسٹ پیزا ہے اور یہ ہے مینی پیزا صرف ایک کلاس ہے آپ کو ویڈیو زرہ سی بھی چلیں جی چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو میری ریسیپیز کیسی لگیں اور مجھے آپ نے اس چیز کا نام بتانا ہے کیونکہ میں نے یہ بنائی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ ان کو میں کیا کہوں تو چلیں جی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ